برائی چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو لیکن جی تمیشہ اچھائی کی ہی ہوتی ہے ہماری آج کی مووی بھی کچھ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام وانگ فو ہے اور وہ جادوی مریکلس کا محافظ ہے اور یہ جادوی مریکلس صرف ان کو ہی دیے جاتے ہیں تو دل کے اچھو اور احساس کرنے والے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بہت ہی خطرناک ہے اور وہ ہے کمہ کا مریکلس میں خطرناک کالی تطلیاں ہوتی ہیں جن کو اگر کوئی گسے والا یا نفرت والا دل مل جائے تو وہ اسے ایک مونسٹر میں تقدیل کر دیتی ہے اور اس کا مقابلہ صرف لیڈی بگ اور کیٹنر کے مریکلس ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام میرینیٹ ہے جو خود کو بہت ہی انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہے جب وہ سکول جا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک لڑکی نینو سے ٹکراتی ہے جس وجہ سے وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے اور کلوئی نام کی لڑکی سے ٹکراتی ہے اور کلوئی کے ہاں سے کوفی چھوٹ کے نیچے گرتی ہے اور ایک کترہ اس کی شرط پر گر جاتا ہے جس سے کلوئی میرینیٹ پر بہت غصہ کرتی ہے اور یہ سب آلیا نام کی لڑکی اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کہ کلوئی اسے چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد آلیا میرینیٹ کو اپنا نام بتاتی ہے اور کہتی ہے تم تو وہی ہونا جو ہر کام خراب کرتی رہتی ہے میرینیٹ اس بات پر سیڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں وہی ہوں اصل میں میرینیٹ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی اس کے بعد ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام گیبریل اگریس ہے اس کے پاس اکوما کام ریکلے سے اب مووی کا سن پھر سے میرینیٹ کی طرف آتا ہے یہاں سب لوگ اس کا مذہب بنا رہے ہیں خلوئی بھی اسے تنگ کرنا میرینیٹ کے پاس آتی ہے لیکن میرینیٹ اس کا دہان دوسری طرف لگا کر لائبریلی میں جا کے چھپ جاتی ہے یہاں وہ ایڈیا نام کے لڑکی کو دیکھتی ہے اب ہم گریبل اگریسٹ کو دیکھتے ہیں جس کی سیکیٹری اسے شوکہ بتا رہی ہے اور اس کے بیٹے کے ساتھ ڈینر کا کہتی ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے اور اس کا بیٹا ایڈیا ہوتا ہے وہ اس بات پر سیڈ ہو جاتا ہے اور گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور کیٹنوئر کے مریکلیس ہی کر سکتے ہیں گریبل اگریسٹ غصے میں کہتا ہے اب یہ کہاں ملیں گی جس پہ قوامی کہتا ہے یہ دونوں وہیں ہوتے ہیں جہاں پہ دنیا کو خطرہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہوپ موت میں ٹرانسور ہو جاتا ہے وانگفو کو جب اندازہ ہوتا ہے وہ مریکلیس بوکس میں سے لیڈی بگ اور کیٹنوئر کا مریکلیس نکالتا ہے بوکس کھولتے ہی وہ مریکلیس اڑ کے باہر کی طرف نکل جاتے ہیں وانگفو انہیں پکر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک بس کے نیچے آنے لگتا ہے جلدی سے میرینیٹ اسے پیچھے کی طرف کھیچتی ہے اور کھلوئی میرینیٹ کے پیچھے ہوتی ہے وہ وہاں سے بھاگتی ہے وہ چھکتی ہوئی ایک کمرے کے اندر گر جاتی ہے دوسری طرف ایڈین کو وہ مریکلیس رنگ ملتی ہے اس کے بعد ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو ایک لیڈی کو پرپوس کر رہا ہے لیکن لیڈی اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے وہ روتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر ہکموت اسے اکومٹائز کر دیتا ہے اسے طرف میرینیٹ کو وہ چمکتے ہوئے ایٹوپس ملتے ہیں جن کو وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتی ہے اور کسی وقت اس کے سامنے ایک قومی نکل کے باہر آتی ہے جس کا نام ٹکی ہے میرینیٹ اسے دیکھ کے ڈر جاتی ہے قومی سے سب سمجھاتی ہے اور لیڈی بگ میں ٹرانسفرم کر دیتی ہے میرینیٹ یعنی لیڈی بگ یویو کو دیکھتی ہے یویو خود با خود کیٹنر کے پاس لے جاتا ہے میرینیٹ کو وہ یوز کرنا نہیں آتا اس لیے وہ کیٹنر کے ساتھ لوگ کے سامنے لٹک جاتی ہے وہ ایک دوسرے کا مزاق اور آ رہے ہوتے ہیں تب بھی انہیں آواز فیل ہوتی ہے وہ چھوک ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک سایا دکھایا جاتا ہے اس کے بعد بونسٹر سچ میں آ کر کیٹنر کے پیچھے کھرا ہو جاتا ہے وہ دونوں وہاں سے ڈر کے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں مریکلس کا یوز کرنا نہیں آتا ہے اس لیے وہ بہت مشکل سے مونسٹر کا مقابلہ کرتے ہیں لیڈی بگ اور کیٹنر اس کالی تٹلی کو آسمان میں جا کے ماس پنتا دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے تب ہی ان کے پیچھے وانگ فو آتا ہے اور کہتا ہے یہ اکوما ہے اور ان دونوں کو مریکلس کی طاقت بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاتھ میں لاکر تم حکموت کا مقابلہ کر سکتے ہو اس کے بغیر تم اسے ہرا نہیں سکتے پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وانگ فو کے جانے کے بعد لیڈی بگ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اب ایڈین کے کمرے میں کیٹنر کا قوامی دکھایا جاتا ہے مینز کے ایڈین ہی کیٹنر ہیں دوسرے طرح میرینیٹ یہ کہہ کے ٹوپس اتار دیتی ہے کہ میں بہت ڈر گئی ہوں وہ ٹوپس کو ووکس میں ڈال کے بار بار باہر پھینکتی ہے لیکن وہ ہر بار واپس آ جاتا ہے وہ ٹوپس اس کے کان میں آ جاتے ہیں اور ٹکی اس کے سامنے آ کے کہتی ہے کہ دنیا کو تمہاری ضرورت ہے دنیا کو بچاؤ لیکن میرینیٹ یہ کہہ کے ٹوپس اتار دیتی ہے کہ میں بہت ڈر گئی ہوں اور اب میں یہ سب نہیں کر سکتی وہ ٹوپس کو ٹیبل پر رکھ دیتی ہے پھر گریبل اگریسٹ کو دکھایا جاتا ہے جو بے ہوشی سے اٹھا ہے اور اس کا قوامی کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایسا مت کریں کسی آپ سب کچھ کھو بیٹھیں گے جس پہ گریبل اگریسٹ کہتا ہے اب کھونے کو بچہ ہی کیا ہے اور اداس ہو جاتا ہے اور جیل میں جا کے دو لوگوں کو اکومیٹائز کر دیتا ہے اگلی صبح پولیس دکھائی جاتی ہے جو بینک کے باہر کھڑی ہے اور اندر ایک چوڑ لڑکی اور لڑکا ہے جو اکومیٹائز ہیں وہ دونوں دیوار توڑ کے باہی رہتے ہیں اور تباہی شروع کر دیتے ہیں دوسری طرف آلیہ میرینیٹ نینو اور ایڈین کو دکھایا جاتا ہے جو ایک فیسٹیول میں آئے ہوئے ہیں آلیہ اور نینو ان دونوں کو اکیلہ ایک ساتھ چھوڑ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اسی دران ایڈین کو اس کے ڈیٹ کی کوول آتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتے ہیں اب وہ دونوں اکومیٹائز لوگ میلے میں تباہی مچا دیتے ہیں وہ ہر چیز کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیتے ہیں جو لوگ کو بھی ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں میرینیٹ یہ سب دیکھے بہت افسودہ ہوتی ہے اور اپنے ڈر پہ کابو پا کر دوبارہ لیڈی بک بن جاتی ہے وہ بچہ سمجھ کر ایک مانسٹر کو اٹھا لیتی ہے جب اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ مانسٹر ہے وہ جلدی سے اس سے نیچے پینکتی ہے اور وہ ایک بڑا بلون کا مانسٹر بن جاتا ہے ایکومیٹائز لڑکی کے کہنے پر بلون مانسٹر جب لیڈی بک پہ حملہ کرنے لگتا ہے فوراں کیٹنور وہاں آ جاتا ہے وہ دونوں ہاتھ ملا کر طاقتور آتے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ ایکومیٹائز لڑکی اور لڑکا جولوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ لیڈی بک اور کیٹنور کا دھیان بٹے اور وہ ان کو ہرا سکے لیکن لیڈی بک اور کیٹنور بلون مانسٹر سمیت ان دونوں کو بھی ایکومیٹ سے ریلیز کر دیتے ہیں اور سب کو بچا لیتے ہیں پھر لیڈی بک ان کالی تطلیوں کو یوجو میں ڈال کا ایکومیٹ سے ازاد کر کے اڑا دیتی ہے اس کے بعد حکمت بہت سے لوگوں کو ایکومیٹائز کرتا ہے اور ہر بار لیڈی بک اور کیٹنور اسے شکست دے دیتے ہیں اور پیڑیس کے سپر ہیڈوز بن جاتے ہیں اس کے بعد سکول میں میرینیٹ تھالیا کو بتاتی ہے کہ میں ایڈین کو پارٹی کے لیے انوائٹ کروں گی وہ آتا جائے گا نا پھر یہی بات وہ رات کو ٹکی کو بتا رہی ہوتی ہے ٹکی کہتی ہے ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے پھر وہ لیڈی بک ون کے باہر راؤنڈ کے لیے نکل جاتی ہے جہاں کیٹنور اس کے لیے گانا گاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم کو بہت پسند کرتا ہوں جس پر لیڈی بک کہتی ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہ سب سن کے کیٹنور کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سیڈ ہو کے گھر چلا جاتا ہے جہاں اس کا ڈیڈی سے کہتا ہے کہ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو جس پر ایڈین کہتا ہے کہ آپ کو یہ سب پوچھنے کا کوئی حق نہیں بنتا اور اندر چلا جاتا ہے اکلی صبح میرینیٹ ایڈین کو پارٹی کا کہتی ہے ایڈین کہتا ہے سوری میں نہیں آسکتا ہے کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور آگے چلا جاتا ہے میرینیٹ صرف دکھی ہو کر دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اب سین گریبل اگریسٹ کی طرف آتا ہے جو اپنی وائف کی پک کے سامنے کھرا ہو کر کہتا ہے کہ اب میں اپنی آخری اور خطناک کوشش کروں گا یہاں تو میں تمہیں واپس لے آنگا یا خود تمہارے پاس آ جاؤں گا اس کے بعد وہ ٹرانسفرم ہو کے حکمت بن جاتا ہے اور کمہ کو اپنے اندر ٹرانسفر کر لیتا ہے اور بہت زیادہ خطناک بن جاتا ہے یہ سب میرینیٹ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ جلدی سے لیڈی بگ میں ٹرانسفرم ہوتی ہے اور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے لگتی ہے اور کیٹنور کو میسیج بھیتی ہے پر وہ سیڈ ہو کر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور میسیج پر دھیان نہیں دیتا لیڈی بگ اس کا مقابلہ کرنے لگتی ہے کیٹنور کا قوامی اس سے بتاتا ہے کہ ہمیں اب چلنا ہوگا کیونکہ دنیا کو خطرہ ہے یہ وہ کیٹنور بن کے وہاں سے چلا جاتا ہے لیڈی بگ کی ہلپ کے لیے لیڈی بگ بہت تھک جاتی ہے اور اس کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے اور اسی طوراں کیٹنور بھی وہاں آ جاتا ہے لیڈی بگ اسے کہتی ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بہت طاقتور ہے لیکن کیٹنور اس کی بات نہیں سنتا اور وہ ہکموت سے لڑنے کے لیے ٹاور پر چڑھنے لگتا ہے وہ کیریکریزم ہکموت پر کرنے لگتا ہے لیکن ہکموت سے دھکا دے کے نیچے گرا دیتا ہے جس سے اس کا کیریکریزم ٹاور پر لگتا ہے اور ٹاور راک ہو کے نیچے گرنے لگتا ہے اور کیٹنور بھی سیدھا سمندر میں گرتا ہے اور ٹاور کا ایک حصہ پیچھے سے اس کے سر میں لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے لیڈی بگ اسے بچانے کے لیے سمندر میں جاتی ہے وہ کیٹنور کو پکرتی ہے اور ہکموت اپنی طاقت سے سمندر میں آگ لگا دیتا ہے لیڈی بگ جلدی سے ٹوٹے ہوئے پول پر چڑتی ہے ہکموت اپنی طاقت سے لیڈی بگ کو پکر کے اس کے مریکلیس لے لیتا ہے اور اسے گرا دیتا ہے اب وہ کیٹنور کا اٹھاتا ہے اور اس کی رنگ نکالنے لگتا ہے تبھی کیٹنور اپنا پنجہ اس کے موں پر مارتا ہے لیکن ہکموت اسے دوبارہ پکر لیتا ہے وہ اس کے موں سے ماسک اتانے لگتا ہے تبھی اسے پتا چلتا ہے کہ ایک اٹھنور کوئی اور نہیں بلکہ ایڈین ہی ہے اس کے دل میں پیار جاگتا ہے اور وہ سب خطرناک طاقت دور ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ گریبل اگریسٹ بن جاتا ہے ایڈین کہتا ہے ڈیڈ آپ ہی حکموت ہو پر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ میں تمہاری ماں سے بہت پیار کرتا تھا اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا پر وہ ہمیں ایک دن چھوڑ کے چلے گئے میری نیٹ کو لیڈی بگ بنا دیتی ہے لیڈی بگ اپنی طاقت سے پورے پیاریسٹ کا ادھبارہ پہلے جیسا کر دیتی ہے اور مووی کے آگے دکھایا جاتا ہے کہ میری نیٹ پارٹی میں ایک خوبصورت ڈریسٹ ڈال کے آئی ہوئی ہے اور ریڈین کو بتاتی ہے کہ میں ہی لیڈی بگ ہوں اور وہ دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں اور اینڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ گریبل اگریسٹ نے ایک خفیہ جگہ پر اپنی وائف کی بوڈی کو رکھا ہوا ہے اور یہیں پہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینک یو فر واشنگ